السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 اور آیت نمبر 244 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو اور اگر آپ اب تک کہ ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلی لسٹ بنا رکھی ہے وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو با آسانی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم وهم علوف حذر الموت فقال لهم اللہ موت ثم احیاهم ان اللہ لضو فضل على الناس ولیکن اکثر الناس لا يشکون علم ترہ کیا نہیں دیکھا تم نے الالا طرف الذین وہ لوگ جو خرجوا نکلے من سے دیارهم اپنے گر وہم اور وہ اولوف حذر حذر در الموت موت فقال سو فرمایا لهم انہی اللہ اللہ موتو تم مر جاؤ ثم فر احیاهم انہی زندہ فرمایا انہاں بے شک اللہ اللہ لضو فضل بڑے فضل والا الناس لوگوں پر ولیکن لیکن اکثر الناس لوگ لا يشکرون شکر ادا نہیں کرتے علم ترہ الالذین کیا نہیں دیکھا تم نے الالذین ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارهم جو نکلے تھے اپنے گروں سے وہم علوف اور وہ حذروں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقال لهم اللہ موتو تو اللہ تعالی نے انہی فرمایا موتو مر جاؤ ثم احیاهم فر زندہ فرمایا انہی ان اللہ لضو فضل علی الناس بشک اللہ تعالی بڑے مہربان ہیں لوگوں پر ولیکن اکثر الناس لا اشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے علم ترہ الالذین علم ترہ الالذین کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف خرجوا من دیارهم جو نکلے تھے اپنے گروں سے وہم علوف اور وہ حذروں تھے حذر الموت موت کے ڈر سے فقالا لہم اللہ موتو تو اللہ تعالی نے انہی فرمایا کہ تم مر جاؤ ثم احیاهم پھر انہیں زندہ فرمایا کئی مفسرین نے کوشش کی ہے کہ جس قوم کا واقعہ بیان ہو رہا ہے اس کا تعین کریں کہ وہ کون سی قوم تھی لیکن علامہ قرتبی نے ابن آتیہ سے نقل کیا ہے کہ سب کس سے ناقابل اعتماد ہیں آیت کا مقصد مسلمانوں کو کسی گزشتہ قوم کے جس کی تعین مقصود نہیں عمل سے عبرت دلانا ہے جو موت کے ڈر سے باغ نکلے تھی لیکن اللہ رب العالمین نے وہ موت جس سے وہ باغے تھے ان پر مسلط کر دی پھر کچھ عرصہ بعد انہیں اللہ رب العالمین نے نئی زندگی عطا فرمائی اور اس طرح انہیں مارنے اور جلانے یعنی زندہ کرنے سے مدعا ان کو یہ سمجھانا تھا کہ موت سے بھاگنے کی کوشش کرنا بے سودھ ہے نہ تم اپنی صحیح و کوشش سے اپنی موت کو ٹال سکتے ہو اور نہ زندگی بڑھا سکتے ہو اور اس واقعہ کے ذکر کرنے سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتانا مقصود تھا کہ تم ایسا مت کرنا وہ کون تھے کہاں سے باغے تھے کیوں باغے تھے قرآن کریم نے یہ تفسیر بیان نہیں فرمائی کیونکہ قرآن کریم کوئی تاریخی کتاب نہیں کوئی تاریخ کی کتاب نہیں کوئی قصہ گوئی کی کتاب نہیں قرآن کریم میں جو واقعات بیان ہوتے ہیں وہ کوئی سبق دینے کے لیے ہوتے ہیں لہٰذا اکثر ان واقعات کا صرف اتنا حصہ بیان کیا جاتا ہے جس سے وہ سبق مل جائے اور اس واقعہ مذکورہ سے بالا سبق لینے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے جو یہاں بیان ہوئی وَهُمْ أُلُوفُنْ وَهُمْ أُلُوفُنْ اور وہ ہزاروں تھے جمہور کا قول یہ ہے کہ علوف جمہور کا قول یہ ہے کہ علوف جمع ہے الف کی جس کا معنی ہے ہزار یعنی وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے وَقَاتِلُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ وَعْلَمُوا أَنْ لَلَّا سَمِیُّنْ عَلِيمُ وَقَاتِلُوا اور جن کرو فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ وَعْلَمُوا اُرْ جَان لُو اَنَّا کِ اللہ فِی سَمِیُنْ سُنْنِ وَالَا عَلِيمٌ جَاننِ وَالَا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُلْجَنْكَرُوا اللَّهِ کے رستے میں وَعْلَمُوا اُرْجَانُ لُوْ اَنَّ اللَّهَ سَمِعُونَ عَلِيمٌ کہ بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے یہ سبق خوب ذہن نشین کرانے کے بعد کہ موت و حیات اللہ تعالی کے قبضے میں ہے موت و حیات کا مالک اللہ رب العالمین ہے کوئی اپنے حیلے سے موت کو ٹال نہیں سکتا اور نہ زندگی بڑھا سکتا ہے اب اس سنمانوں کو اللہ تعالی کی رضا اور دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے اللہ مجل القرآن ربی قلوبنا وَنُورَ صُدُورِنا وَجِلْأَحْزَانِنا وَزَحَابَ حُمُومِنا وَغُمُومِنا رب اغفر وَرَحْمَنْتَ خَيْرُ الرَّاہِمِينَ وَصَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِ محمد وعلى آلہ وَأَصْحَابِ جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ